اسلام علیکم امار ایک پاکستانی سٹوڈنٹ ہے ایک پاکستانی سٹوڈنٹ ہے میں ایک پہ ایک سب سے آپ کی بات کرواؤں گا یہ ہمارے شاہد بھائی ہیں شاہد بھائی آپ بتائیں آپ کو پاکستان امبیسی کی طرف سے کیا ریکویسٹ آئی ہے انہوں نے آپ کو کیا کہا ہے پاکستان امبیسی کچھ بھی نہیں آئی اچھا امبیسی نے بلکل رابطہ نہیں کیا بلکل نہیں کیا اچھا تو آپ کے جو ہمارے امبیسٹر ہیں نور خلل صاحب انہوں نے کیا کہا ہے کہ ایویکویشن کب ہو گا ہماری بہنیں بھی ہیں یہ بھی ادھر سٹڈی کر رہی ہیں ہم ان سے بھی پوچھتی ہیں اسلام علیکم امبیسی کی طرف سے کوئی رسپونس آیا کوئی رسپونس نہیں ہے تو آپ بتائیں کہ کیا کیسا دن گزرا صبح سے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ ادھر بیٹھے ہوں ہم لوگ یہاں پر پریشان ہیں ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے ہم سے بہتر تو انڈین سے ہمیں پاکستانی ہونے کا نقصان ہو رہے ہیں اچھا جیسے دیکھ رہے ہیں ان میری بہن کو پاکستانی ہونے کے پر گرب نہیں مصورس ہو رہا یہ ہمارے بھائی باکر صاحب ہے یہ لاسٹیر کے سٹوڈنٹ ہے بھائی صاحب بتائیں کہ کیا سسٹم ہو دگری ملے والی تھی ڈگری بھی نہیں ملی اور ہماری پاکستان امبیسی میں بلکل کسی قسم کی کوئی ہلپ نہیں کی سارا سار پاکستان میں جوڑبتا ہے جا رہا ہے ادھر بیکھنوں کی زندگی کی زہار رہے ہیں ساتھ گھنٹے سے میں ادھر بیٹھا ہوں نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ گھر رہا ہے نہ کچھ ہے وہاں پہ اٹیک ہو رہا ہے اوپر سے بم گرا رہے ہیں وہ پلیز میری پاکستان پرائیم میسٹر عمران خان سے ریکویسٹ ہے ہماری ہلپ کی جائے ہمیں یہاں سے نکالا جائے میں جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں پاکستان پرائیم میسٹر عمران خان سے جیسا کہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں پہ صبح سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نہ کچھ کھانے کو مل رہا ہے نہ کچھ پینے کو مل رہا ہے تو ہم لوگ بے یاروں مددگار ادھر پاکستان امبیسی کی مدد کے طلب گار بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پاکستان امبیسی کی طرف سے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا ہے یہ ہمارے دوست منان صاحب ہیں ان سے بات کرتا ہے السلام علیکم منان بھائی کیا پاکستان امبیسی کی طرف سے آپ لوگ صبح سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کھایا بھی کچھ نہیں تو پاکستان بیسی نے کیا کیا